اسلام علیکم ڈیئر فرینڈ ویلکم ٹو پاکستان جوب سیون ایٹھ نائن آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں اے ایس ایف ائرپورٹس کوٹی فورس کے ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیل فول ہے آپ لوگ کوسٹن کرتے ہیں کہ پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا پیپر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور پیپر کتنے نمبر کوکا آج کی جو ویڈیو اس میں میں آپ کے ساتھ ایک پاسٹ پیپر شیئر کر رہا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے تاکہ ایک چیز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگا ڈیئر فرینڈ یہ جو آپ کی سکرین پہ پیپر اوپن ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کا یہ دوہزار سترہ کا پیپر ہے اس پیپر میں میں آپ کو کمپلیٹ چیزیں بتاؤں گا سیم ہی پیٹرن دوہزار اکیس کا ہوگا لازٹ ٹائم آئی ٹی ایس نے کنڈکٹ کیا تھا لیکن اس دفعہ اے ایس ایف خود کنڈکٹ کرے گی یہ اے ایس آئی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کا پیپر آپ کے پاس مجود ہے یہ شفٹ وان کا پیپر ہے اور اس کی جو شیٹ کا کلر ہے ادھر لکھا ہوا ییلو تو آپ نے اس کا کوڈ یہ دیا تھا ییلو ریڈ گرین کوئی بھی آپ کو کوڈ دیا جاتا اس میں آپ کو ایک گھنٹے کا ٹائم جیے جاتا ہے وان ہار آپ کو ٹائم جیے جاتا ہے اور اس میں ٹوٹل مارکس پچاس نمبر کا یہ پیپر ہوتا ہے اور یہ جو نوٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آر سوال کا ایک نمبر ہوگا مطلب کہ آپ کا پچاس نمبر کا پیپر ہوگا اور پچاس ہی ایم سی کیوز ہوں گے آپ کچھ آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں آپ لوگ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اگر یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اہلوب ہوگی سیم کارپولر اور اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر کا سیم پیٹرن ہے انگلیش میں آپ کے فیفٹین مارکس کے ایم سکیوز دیے جائیں گے پہلا پورشن ہوگا انگلیش انگلیش میں تین پورشن ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دیے جاتا ہے فائنڈ دا کریکٹ سیننم اب آپ کو پانچ سیننم دیے جاتے ہیں اس کا کریکٹ سیننم دیے جاتے ہیں آپ جس طرح کے انز ہے انڈیفرنس ہے اپ رائٹ ہے اور پلگ اور پریوش ہے مطلب آپ ان کے اے بی سی اور ڈی چار اپشن دیے جاتے ہیں اب آپ لوگوں نے ان میں سے جو کریکٹ انسر ہوگا بلکل دوستو پیٹرن سیم ہوگا ساب پارٹ ون جو ہوگا انگلیش ہوگا فیفٹین مارکس کا اور سب سے پہلے سیننم ہوں گے آپ جو نمبر ٹو پورشن ہوگا سلیکٹ دا انٹر نمز آف گیون آڈینس پہلا لفظ دیا ہوگا ہے فور جو کوشت سینن ہیں آڈینس کے آگے انہوں نے کچھ دیوے ہیں چار کوشت سینن ایبسنس آگے انہوں نے نمبر سات پہ دیوے سنیک آٹ پہ دیوے نائن اور دس مطلب یہ دس نمبر یہاں پہ کمپلیٹ ہوگے نمبر وان پورشن تھا سیننمز اور نمبر ٹو کیا ہوگا انٹر نمز یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں بٹھا لینی ہے بلکل پیٹرن اسی طرح کا ہوگا آپ ویڈیو کو ساتھ ساتھ دیکھے اور جا کے آپ لوگوں کو چیز اچھی طریقے سے سمجھا سکے آپ جو نمبر تھری انگلیش کا پورشن ہوگا وہ ہوگا آپ کو ایک سنٹینس دیا دیا گا اس کا اپریشیٹ مطلب آپ لوگوں نے اس سنٹینس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا آپ جس طرح لکھا ہے he is ڈیش ایس ڈیو ان کائی ایک لکھا ہے اے بی لکھا ہے ان آگے سی لکھا ہے دا آگے ڈی لکھا ہے نن مطلب آپ لوگوں نے جو کریکٹ آنسر ہے وہ اس میں کریکٹ کرنا ہے آگے جو ڈیلیورز مین آگے مطلب he interested ڈیش لرننگ سپینش مطلب آپ کو یہ چار اپشن دیے جائیں گے ان میں سے ایک کریکٹ سنٹینس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا دوستو یہ انگلیش کا پیپر اس طرح کا ہوگا 15 مارکس کا پیپر ہوگا جس میں سب سے پہلے سنننمز ہوں گے پھر انٹر نمز ہوں گے پھر نمبر 3 آپ کو سنٹینس آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہوگے اب جو نمبر پار 2 آگے نمبر پار 2 25 مارکس کا ہوگا وہ ہوگی جرنل نالی جرنل نالی میں دوستو مختلف چیزیں آ جاتی ہیں اس میں mathematics کی کوسن بھی پوچھے جاتے ہیں current affair پوچھا جاتے ہیں اور پاکستان کی related پوچھا جاتے ہیں who am i پوچھا جاتے ہیں asf کے related پوچھا جاتے ہیں 25 مارکس کے آپ کے اس دفعہ بھی پیپر میں آئیں گے جس طرح کہ آپ لوگ دیکھیں question 16 question 17 اب 17 question میں کیا ہے کہ who is the president chief justice of پاکستان supreme court of پاکستان ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کا جو اس وقت supreme court of پاکستان آپ لوگوں نے ٹک کرنا ہوگا اب زیارت is a health station in ڈیش مطلب neelan willie is located in ڈیش مطلب یہ journal knowledge یہ ہے current affair کے بارے میں آپ سے پوچھ لیا ہے آگے یہ دیکھئے جی اس میں who who stand for اب مختلف دی ہیں white examination health examination white health authorization whole australistic authorization مطلب مختلف چار option دی ہیں آپ لوگوں نے ایک ٹک کرنا ہوگا یہ اس میں کتنے اب 16 17 18 19 20 21 اور 22 تک یہ دی گئے 25 نمر کے آپ کو میں بتا دی ہے journal knowledge اور آگے جو ہوگی 15 نمر کی وہ انگلیش اب آگے جی 23 question دیکھئے 1.6 liter is equal to dash mililiter اب یہاں بھی یہ mathematics کا question آگیا آگے نمر 24 select the correct name of present naval chief جو naval chief مطلب نیوی کا جو chief ہے اس کو correct name دیکھے آگے انہوں نے بتایا how many 4.04 kg مطلب کیا بنے گا چار ہزار چار بنے گا چار ہزار چالیس بنے گا چار سو چار بنے گا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں who the president chief of army staff جیسا کہ کمر جوید باجوہ صاحب ہے تو یہاں پہ یہ نمر دی جاتے ہیں 30 31 32 32 اب یہ 42 40 تک یہ question دیے جاتے ہیں journal knowledge کے مطلب پندرہ نمر کی انگلیش اور پچیس نمر کی یہ پندرہ پانچ بیس اور تیس چالیس ٹھیک ہوگئے دوستو پچیس نمر کی journal knowledge میں آجے گئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں it is the dash can so مطلب مردہ شماری ان پاکستان اس وقت کون سی ہو رہی ہے اس وقت جو بھی ہو رہی ہے آپ لوگوں نے بتانے ہیں who is the discovered channel چینل چینل کو کس نے discover کیا تھا مطلب آپ سے journal knowledge میں یہ مختلف چیزی پوچھے اب آپ لیکن دیکھ رہا ہے کہ mathematics کے صرف دو question آپ سے پوچھے گئے بلیکن یہ زیادہ تر journal knowledge ہے out of country اور پاکستان کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے اتنے مشکل paper نہیں ہوتا جتنا ہم سوچتے ہیں paper کافی حد تک easy ہوتا ہے اگر آپ لوگ کچھ نہ کچھ چیزیں پڑھ کے جائے اب جو last days ہوگا وہ ہوگا آپ کا number 10 question کا ہوگا وہ ہوگی اردو اس میں اسلامیات کی بھی آ سکتے ہیں اور اردو ویکسیمام یہ انہوں نے سارا اردو کے بتایا ہے کچھ اسلامیات کے بھی ایک دو question ہیں انہوں نے یہاں پہ پوچھیں جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں اجرت کیا معنی ہے اجرت اجرت قرض ہے یا معافضہ ہے یا حدیعہ ہے مطلب ارجرت اجرت لی جاتی ہے جو اس کا کیا ہے معافضہ حدیعہ مطلب کیا اجرت اتنی دینی ہوگی اس کے کام کے بدلے یا مطلب مختلف ہوگا آگے اکبرالعبادی کی شورت کیا تھی وہ نظر تھے شاعر تھے آگے ہم دوست تھے یا کیا تھے علام اقبال کی ہم خوبی کیا تھی شاعر تھے مصنف تھے یا قنوندان تھے یا تمام دوست تھے مطلب یہ تیر انہوں نے چیزیں پوچھیں ہیں تو آپ نے correct answer دینا ہے آگے یہ انہوں نے خالی کو پور بھی پوچھے درست خالی جگہ پور کریں نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام رونک ہی رونک ہے مطلب اس طرح کے question آپ سے پوچھے جائیں گے اردو میں اور اس میں ایک دو اسلمیات کی بھی آ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر دس نمر کی اردو آگی دوستو یہ پچاس نمر کا پیپر ہوگا بلکل اسی طرح کا پیٹرن ہوگا carpolar, asi assistant inspector, udc, ldc کا سیم پیٹرن ہوگا لیکن udc اور ldc میں ایک چیز اضافی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے computer آپ کا پیپر بلکل اس طرح ہوگا آپ لوگوں نے گھبرانے نہیں ہے اپنی تیاری رکھیں پچاس marks کا پیپر ہوگا پیپر easy ہوگا اور اے ایس ایف ڈپارٹمنٹ خود conduct کرے گا اگر آپ لوگوں کو کوشش جائیں تو آپ لوگ کومیڈ میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ دوستو ملتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان